دعا اتار یا رب المصطفیٰ جو کوئی سجدے کے فضائل کے ٹوئنٹی فائف صفحات پڑ یا سن لے اسے سجدوں کی لذتِ عنایت فرما اور اس کا چہرہ دنیا و آخرت میں روشن فرما آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سجدے کے فضائل درود شریف کی فضیلت نماز کے بعد حمد و سنہ درود شریف پڑھنے والے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد مغفرت کا نسخہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ حالتِ سجدہ میں تین مرتبہ یہ کہے یا رب اغفر لی یا رب اغفر لی یا رب اغفر لی ترجمہ اے پروردگار میری مغفرت فرما اے پروردگار میری مغفرت فرما یا رب اغفر لی جب وہ اپنا سر اٹھائے گا تو اس کی مغفرت یعنی بکشش ہو چکی ہوگی یہ دعا نفل نماز کے سجدوں میں پڑھئے یا نفل کے علاوہ اللہ پاکی نعمتوں پر سجدہ شکر کی نیت سے سجدہ کریں اور اس میں یہ اور جو چاہیں جائز دعائیں مانگیں یا خدا میری مغفرت فرما باغ فردوس مرحمت فرما صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد سجدے میں بہت دعائیں مانگو رحمت عالم صلو اللہ علی وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کریم سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اس لیے تم سجدے میں بکسرت یعنی زیادہ دعا کیا کرو شرح حدیث حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں رب کریم تو ہم سے ہر وقت قریب ہے مگر ہم اس سے دور رہتے ہیں البتہ سجدے کی حالت میں ہمیں اس سے خصوصی قرب یعنی خاص قریب ہونا نصیب ہوتا ہے لہذا اس قرب یعنی نزدیکی کو غنیمت سمجھ کر جو مانگ سکے مانگ لیں سجدہ شکر کے لیے وضو لازمی ہے سجدہ شکر میں وضو لازم ہے اور بغیر سجدہ شکر کے عادتا جو سجدہ کیا جاتا ہے اس کے لیے وضو ضروری نہیں کیونکہ یہ شرعی سجدہ نہیں محض ایک مباح عمل ہے نہ سواب نہ گناہ نماز کے علاوہ سجدوں میں دعا مانگنی ہو تو عربی کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی مانگ سکتے ہیں دوران سجدہ دعا میں کوشش کرو صحابی ابن صحابی حضرت سیدہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے مجھے رکو و سجدے میں قلاوت قرآن سے منعا کیا گیا ہے رکو میں تو رب کی تعظیم کرو اور سجدے میں دعا میں کوشش کرو کہ وہ دعائیں قبولیت کے لائق ہیں حضرت مفتی احمد یارخان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرعہ میں لکھتے ہیں نفل نماز کے سجدوں میں صراحتن یعنی صاف لفظوں میں دعائیں مانگو اور دیگر نمازوں کے سجدوں میں رب کریم کی تسبیح و تحمید یعنی پاکی و خوبی بیان کرو کہ یہ بھی زمنی دعا ہے یعنی ایک طرح سے دعا ہی ہے کیونکہ کریم کی تعریف بھی دعا ہوتی ہے بعد بزرگوں کو دیکھا گیا کہ وہ سجدے میں گر کر دعائیں مانگتے ہیں ان کا ماخذ یعنی بنیاد یہ حدیث ہے کیونکہ سجدے میں بندے کو رب کریم سے انتہائی قرب یعنی بہت نزدیکی حاصل ہوتی ہے اس حالت کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی سجدے میں قبولیت دعا کی بہت امید ہے والدِ عالی حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علی کی فضائلِ دعا میں دعا کی قبولیت کے فورٹی فائف اوقات و حالات میں سے ٹوئنٹی نمبر ہے سجدے میں دعا قبول ہونے کی قوی یعنی مضبوط امید ہے دعا کی توفیق ملنا سجدے شکر کا موقع ہے فضائلِ دعا کے صفحہ سکسٹی ٹو پر عالی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علی کے دیے ہوئے ارشاد کا خلاصہ ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا و التجاہ کرنے کی توفیق ملنے پر سجدہ شکر کی نیت سے سجدہ کرے کہ بندہ سجدے میں اپنے رب کریم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کریم سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اس لیے تم سجدے میں دعا زیادہ مانگو صلو علیہ حبیب صل اللہ علیہ محمد پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اس یعنی ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنابِ الہی میں سجدہ کیا اور کہا ربی حبلی امتی ترجمہ خدایا میری امت کو میرے واسطے بخش دے یعنی میری امت مجھے دے دے خطاب ہوا یعنی کہا گیا وَحَبْتُكَ امَّتَكْ بِعَعْلَى حِمَّتِكْ ترجمہ میں نے تیری امت کو بس سبب تیری بلند حمت کے بخش یعنی تجھے دے دیا پھر فرشتوں سے ارشادِ الہی ہوا اے میرے فرشتوں گوا رہو کہ میرا حبیب اپنی امت کو پیدا ہونے کے وقت نہ بھولا تو اس کو قیامت کے دن کس طرح بھولے گا ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاة والسلام صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد اسٹام کی تحریر فرضی حکائت ایک نیک بندے سے کسی نے اپنی پریشانیوں کا رونا روتے ہوئے کہا جو کام کرتا ہوں وہ الٹا ہو جاتا ہے کیا کروں انہوں نے پوچھا اسٹام یعنی اسٹیمپ دیکھی ہے بولا دیکھی ہے پوچھا کیا یہ جانتے ہو کہ اسٹیمپ یعنی اسٹیمپ پر لکھائی کیسے ہوتی ہے کہنے لگا اس پر الٹی لکھائی ہوتی ہے فرمایا کیا یہ بتا سکتے ہو وہ سیدھی کیسے ہوتی ہے جواب دیا جب اسٹیمپ یعنی اسٹیمپ کاغذ پر لگتی ہے تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں فرمایا جس طرح اسٹیمپ اپنا ماتھا یعنی پیشانی کاغذ پر ٹیکتی ہے تو اس کے الٹے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں اسی طرح تو بھی وضو کر مسجد جا اور اپنے خالق و مالک کے حضور ماتھا ٹیک یعنی سجدہ کر انشاءاللہ تیرے بھی الٹے کام سیدھے ہو جائیں گے سجدہ کے چار حروف کی نسبت سے سجدے میں دعا قبول ہونے کی چار حکایات سیدہ سلیمان اور ایک کسان حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن دمشقی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا مکحول دمشقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سیدنا سلیمان بن دعوود علیہ السلام بالوں سے بنی ہوئی ایک چٹائی پر تشریف فرما تھے اور ان کے اصحاب ان کے گرد بیٹھے تھے آپ نے ہوا کو حکم دیا تو اس نے چٹائی کو اوپر اٹھا لیا جنات و انسان آپ کے سامنے چلنے لگے پرندوں نے سایا کر دیا ایک کسان فارمر کھیت میں کام کر رہا تھا اس نے دل میں کہا اگر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام میرے سامنے ہوتے تو میں ان سے تین باتیں کرتا اللہ پاک نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ کسان کے پاس جائیے آپ گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا اے کسان میں سلیمان ہوں تم جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو کسان عرض گزار ہوا آپ کو میرے دل کے ارادے کا علم کیسے ہوا ارشاد فرمایا اللہ کریم نے مجھے اس کا علم عطا فرمایا کسان نے عرض کی میں نے اس علم پر یقین کیا پہلی بات یہ ہے خدا کی قسم جب میں نے آپ کو نعمتوں میں دیکھا تو خود سے کہنے لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی گدشتہ یعنی گزری ہوئی لذتیں اور نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں جبکہ میں جس محنت اور تھکن میں کل تھا آج بھی ویسا ہی ہوں مگر آپ علیہ السلام بھی گزری ہوئی لذت دوبارہ محسوس نہیں کرتے ہیں اور میں بھی گزری ہوئی تکلیف دوبارہ محسوس نہیں کرتا حضرت سیزنا سلیمان علیہ السلام نے دوسری بات پوچھی تو اس نے عرض کیا میں نے خود سے یہ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے اور مجھے بھی مر جانا ہے ارشاد فرمایا تم نے سچ کہا کسان عرض گزار ہوا اور تیسری بات میں نے فقد خود کو خوش کرنے کیلئے کہی تھی کہ بروز قیامت حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے ان نعمتوں کے متعلق اچھا جائے گا سوال نہیں ہوگا یہ سن کر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے سے اتر کا سجدہ کیا اور روتے ہوئے بارگاہی الہی میں عرض کی اے میرے رب اگر تُو جواد یعنی سب سے بڑا جود و کرم والا اور بخل سے پاک نہ ہوتا تو میں ضرور تُس سے ان نعمتوں کے واپس لینے کا سوال کرتا یعنی عرض کرتا کہ اپنی نعمتیں وحی فرمائی اے سلیمان سجدے سے اپنا سر اٹھا لو کیونکہ اپنے بندے سے راضی ہو کر جو نعمت اسے عطا کرتا ہوں اس کا حساب نہیں لوں گا اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی جل امین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تُو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہِ حجاز کا صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد نمبر ٹو سجدے میں دعا کے بعد رہائی نصیب ہو گئی حضرت سیدنا جعفر خلدی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت سیدنا خیرن نصاج رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ خیرن نصاج کے نام سے کیسے مشہور ہوئے کیا نصاج تھے یعنی کپڑا بننے کا کام کرتے تھے فرمایا نہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کریم ان سے عہد کر رکھا تھا کہ کبھی بھی اپنے نفس کی خواہش پر تازہ خجور نہیں کھاؤں گا اور کافی عرصے تک اپنے عہد پر قائم رہا ایک مرتبہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے کچھ خجور خریدی اور کھانے کے لئے بیٹھ گیا ابھی ایک خجور ہی کھائی تھی کہ ایک شخص میری طرف غصے بھری نظروں سے دیکھ لگا پھر وہ میرے پاس آیا اور کہا اے خیر تو تو میرا بھاگا ہوا غلام ہے دراصل اس شخص کا ایک خیر نامی غلام تھا جو بھاگ گیا تھا اور اس شخص نے غلط فہمی کی وجہ سے مجھے اپنا غلام سمجھ لیا تھا اور اگر سچ پوچھو تو میری رنگت بھی اس کے غلام جیسی ہو گئی تھی بہت سارے لوگ جمع ہو گئے جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو سب ہی ایک دم بول اٹھے اللہ پاک کی قسم یہ تو تیرا غلام خیر ہے میں اچھی طرح سمجھ گیا کہ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے وہ شخص مجھے اپنا غلام سمجھ کر دکان لے گیا وہاں اس کے اور بھی غلام تھے جو کپڑے بنتے یعنی دھاگوں سے کپڑے تیار کر رہے تھے مجھے دیکھ دوسرے غلام کہنے لگے اے برے غلام تو اپنے آقا سے بھاگتا ہے چل یہاں آ اور اپنا وہ کام کر جو تو کیا کرتا تھا پھر مالک نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ اور فلان کپڑا بنو یعنی دھاگوں سے تیار کرو جیسے ہی میں کپڑا بننے لگا تو ایسا محسوس ہوا جیسے میں بہت ماہر کاریگر ہوں اور کئی سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں چنانچہ میں دوسرے غلاموں کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا وہاں کام کرتے ہوئے جب کئی مہینے گزر گئے تو ایک رات میرے خوب نوافل پڑھے اور ساری رات عبادت میں گزاری پھر سجدے میں گر کر مجھے چھوڑ دیا گیا اسی وجہ سے میرا نام خیر النصاد یعنی کپڑے بننے والا خیر پڑ گیا اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علی وآلہ 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 چاہتے ہو تم دعا اللہ فرمائے قبول گر کے سجدے میں دعا مانگو ہو رحمت کا نزول صلو علی حبیب صل اللہ علی محمد نمبر تری کھانا مل گیا حضرت سیدہ ابراہیم خواس رحمت اللہ علی ایک بار جنگل میں تھے کہ اچانک ایک شخص ملا جسے دیکھ کر آپ اپنے دل میں ناپسند دیدگی بحسوس کرنے لگے وہ شخص کہنے لگا میں نصرانی راہب یعنی کرسچن تاریخ دنیا ہوں اور روم سے آپ کی صحبت میں رہنے کے لئے حاضر ہوا ہوں آپ دل میں پیدا ہنے والی ناپسند دیدگی کی کیفیت کا راز معلوم ہو گیا آپ نے راہب سے فرمایا میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں کہیں ایسا نہ ہو تم تکلیف میں آجاؤ وہ کہنے لگا یا سیدی یعنی اے میرے سردار دنیا میں آپ کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے اور آپ ابھی تک کھانے پینے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں یہ سن کر آپ نے اس کو صحبت میں رہنے کی اجازت دے دی سات دن رات بغیر کھائے پیے گزر گئے وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ معاملہ میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے کھانے پینے کا کوئی انتظام فرما دیجئے حضرت سیدنا ابراہیم خواس رحمت اللہ علی نے سجدہ کیا اور دعا مانگ کر جب سجدے سے سر اٹھایا تو ایک تھال موجود تھا جس میں دو روٹیاں اور پانی کے دو برطن رکھے ہوئے تھے کھا پی کر دونوں وہاں سے چل پڑے مزید سات روز گزرنے کے بعد کہیں رکے تو اس راہب نے سجدے میں جا کر دعا مانگی دیکھتے ہی دیکھتے ایک تشت یعنی تھال نمودار یعنی ظاہر ہوا جس پر چار روٹیاں اور چار برطنوں میں پانی موجود تھا آپ حیرت میں پڑ گئے اپنا یہ ذہن بنایا کہ اس میں سے کچھ نہیں کھاؤں گا کیونکہ یہ کھانا غیر مسلم کے لئے آیا وہ کہنے لگا حضور کھائیے اور دو باتوں کی خوش خبری بھی سنیئے ایک تو میں اسلام قبول کرتا ہوں یہ کہہ کر اس نے کلمہ شہدت پڑھا دوسری یہ کہ اللہ کریم کے یہاں آپ کا بہت بڑا مقام ہے میں نے سجدے میں سر رکھ کر یہ دعا مانگی تھی یا اللہ محمد مصطفی صلی اللہ علی وآلہ وسلم اگر رسول برحق ہیں تو مجھے دو روٹیاں اور دو گلاس پانی عطا فرماؤ اور اگر ابراہیم خواص تیرے ولی ہیں تو مزید دو روٹیاں اور دو گلاس پانی عطا فرماؤ دعا مانگ کر میں نے جو ہی سجدے سے سر اٹھایا تو کھانے کا یہ تشت یعنی تھال موجود تھا حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ علی نے یہ سننے کے بعد کھانا تناول فرما یعنی کھا لیا اور الحمد اللہ وہ نو مسلم یعنی نیا مسلمان ولایت کے اعلی درجے پر فائز ہوا اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی جل امین صل اللہ علی وآل 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 خوب سجدے میں اے بھائی گڑ گڑا کر دعا کام بن جائے گا تیرا از تفیل مصطفی صل اللہ الحبیب صل اللہ علی محمد حضرت شبلی نے سجدے میں دعا مانگی حقائق حضرت سجدنا شیخ ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ علی نے ایک دنیا میں فسے یعنی دنیا دار آدمی کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے اور آپ نے یہ دعا پڑھی الحمد للہ لذی آفانی مم مبتلاک بھی وفضلنی یعنی اللہ پاک کا شکر ہے جس نے مجھے اس مسیبت سے آفیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت دی اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی جل امین صل ہر دینی و دنیاوی مسیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھئے یہ حکایت نقل کرنے کے بعد حضرت مفتی احمد یارخان رحمت اللہ علی لکھتے ہیں یہ دعا ہر دینی و دنیاوی مسیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھی جائے تو انشاء اللہ پڑھنے والا اس مسیبت سے دور رہے گا یہ دعا ترمزی شریف کی حدیث نمبر 3443 میں بیان کی گئی ہے مفتی احمد یارخان رحمت اللہ علی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں بلا خوا جسمانی ہو جیسے کوڑ اندھا پن یا کوئی اور بیماری یا مالی جیسے قرض فقر تنگی رزق وغیرہ یا دینی جیسے کفر فست ظلم بری بدعت وغیرہ غرض کے ہر مسئیبت کے لیے یہ دعا اکسیر ہے یہ دعا بہت آہستہ کہے کہ وہ مسئیبت زدہ نہ سنے اسے رنج ہوگا تین بیماریوں کو نا پسند مت سمجھو تین قسم کی بیماریوں نمبر ون زکام نمبر ٹو خجلی اور نمبر آشوب چشم یعنی آنکھیں دکھنے میں مبتلا کو دیکھ کر یہ دعا نہ پڑھی جائے ان بیماریوں کے فوائد بیان کرتے ہوئے آلہ حضرت فرماتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے کہ تین بیماریوں کو مکرو نہ رکھو یعنی برا نہ سمجھو نمبر ون زکام اس کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کی جڑ کٹ جاتی ہے نمبر خجلی کہ اس سے امراض جلدیا یعنی اسکن بیزیزز جزام یعنی کوڑ وغیرہ کا انصداد ہو جاتا ہے یعنی راستہ رک جاتا ہے نمبر آشوب چشم نابینائی یعنی اندھے پن کو دفعہ کرتا ہے ہر برائی سے تو بچا یارب شیطان روتا ہوا بھاکھڑا ہوتا ہے سجدہ کرنے والے کو دیکھ کر شیطان صدمے سے چور ہو جاتا ہے کیا افسوس سجدے کی برکت سے یہ تو جنت میں چلا جائے گا اور میں جہنم میں جا پڑوں گا اس سلسلے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علی وآل وسلم کا فرمان باقرینہ ہے جب انسان سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے افسوس انسان کو سجدے کا حکم ہوا اس نے سجدہ کر لیا اور اس کو جنت ملی مجھے سجدے کا حکم ہوا میں نے انکار کیا اور مجھے جہنم ملی یہاں کون سا سجدہ مراد ہے حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی انسان کو سجدہ تلاوت کرتا دیکھ شیطان حسرت کرتا ہوا وہاں سے بھاگتا ہے کیونکہ یہ سجدہ سجدہ نماز کے علاوہ ہے اور شیطان نے جس سجدے کا انکار کیا تھا وہ بھی سجدہ نماز کے علاوہ تھا اس لیے اس یہ یعنی تلاوت کا سجدہ دیکھ کر حسرت ہوتی ہے نہ کہ سجدہ نماز دیکھ کر کیونکہ نماز کے سجدے تو خود بھی کرتا رہا ہے خوب قرآن پاک پڑھو کے چودہ حروف کی نسبت سے سجدہ تلاوت کے چودہ فورٹین آدھاب نمبر پارسی یا کسی اور زمان میں بھی اگر آیت کا ترجمہ پڑھا تو پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا سننے والے نے یہ سمجھا ہو یا نہیں کہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ اسے نام علوم ہو تو بتا دیا گیا ہو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ تھا اور سجدہ کی آیت پڑھی گئی ہو تو اس کی ضرورت نہیں کہ سننے والے کو آیت سجدہ ہو نہ بتایا گیا ہو نمبر پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز میں ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے سننے والے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بالقصد یعنی ارادتا سنی ہو بلا قصد یعنی بلا ارادہ سننے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے نمبر اگر اتنی آواز سے آیت پڑھی کہ سن سکتا تھا مگر شور گل یا بہرہ ہونے کی وجہ سے نہ سنی تو سجدہ واجب ہو گیا اور اگر محض ہونٹ ہلے آواز پیدا نہ ہوئی تو واجب نہ ہوا سجدہ واجب ہونے کے لیے پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں بلکہ وہ لفظ جس میں سجدے کا مادہ یعنی لفظ پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ قبل یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھنا کافی ہے سجدہ تلاوت کا طریقہ سجدے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور کم سے کم تین بار سبحان ربی الاعلا کہے پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے پہلے پیچھے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب نمبر سجدہ تلاوت کے لئے اللہ اکبر کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ اس میں تشہد یعنی اتحیات ہے نہ سلام نمبر نائن اس کی نیت میں یہ شرط نہیں کہ فلا آیت کا سجدہ ہے بلکہ متلقا سجدہ تلاوت کی نیت کافی ہے نمبر ٹین آیت سجدہ دیرون نماز یعنی نماز کے باہر پڑھی تو فوراً سجدہ کر لینا واجب نہیں ہاں بہتر ہے کہ فوراً کر لے اور وضوح ہو تو تاخیر مکروح تنزیح نمبر الیون اس وقت اگر کسی وجہ سے سجدہ نہ نہ کر سکے تو تلاوت کرنے والے اور سامے یعنی سننے والے کو یہ کہنا مستحب ہے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلئیک المصیر ترجمہ کنز ایمان ہم نے سنا اور مانا تیری معافی ہو اے رب ہمارے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے ایک مجلس میں سجدے کی ایک آیت کو بار بار پڑھنا یا سنا تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا اگرچہ چند شخصوں سے سنا ہو یوں ہی اگر آیت پڑھی اور وہ ہی آیت دوسرے سے سنی جب بھی ایک ہی سجدہ واجب ہوگا مجلس بدلنے نہ بدلنے کی صورت دو ایک لکمے کھانے دو ایک چلے جانے سے مجلس نہ بدلے گی تین لکمے کھانے تین گھونٹ پینے تین کلمے بولنے تین خدم میدان میں چلنے نکاح یا خرید و فروغ کرنے لیٹ کر سو جانے سے مجلس بدل جائے گی نمہ تھرٹین پوری صورت پڑھنا اور آیت سجدہ چھوڑ دینا مکروح تحریمی ہے اور صرف آیت سجدہ کے پڑھنے میں کراہت نہیں مگر بہتر یہ ہے کہ دو ایک آیت پہلے یا بعد کی ملا لے حاجت پوری ہونے کے لیے نمہ فورٹین آحناف یعنی حنفیوں کے نزدیک قرآن پاک میں سجدے کی فورٹین آیتیں ہیں جس مقصد کے لیے ایک مجلس میں سجدے کی سب یعنی فورٹین آیتیں پڑھ کر سجدے کرے اللہ پاک اس کا مقصد پورا فرما دے گا خواہ ایک ایک آیت پڑھ کر اس کا سجدہ کرتا جائے یا سب کو پڑھ کر آخر میں چودہ فورٹین سجدے کر لے گالوں کا شوقی نوجوان قرآن کا کاری بن گیا سجدوں کی کسرت کا ذہن بنانے فیدان قرآن پانے اور سنت اپنانے کے لئے دعوت اسلامی کے مدنی معحول میں رہتے ہوئے مدرست المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے اور مدنی قافلوں کا مسافر بننے بنانے کے لئے خوب سرگر میں عمل رہیے مدنی عدد تھی کہ اکثر کوئی نہ کوئی گانا گن گناتے رہتے ایک دن گانا سننے میں مگن تھے کہ اچانک دل میں خیال آیا کہ اگر اسی حالت میں موت آگئی تو میرا کیا بنے گا پس یہ خیال آتے ہی ان کے جسم میں خوف کی ایک لہر سی دوڑ گئی گھر سے باہر نکلے تو خوش قسمتی سے ان کی ملاقات دعوت اسلامی سے وابست ایک اسلامی بھائی سے ہوئی انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے ان کا ذہن بنایا کیشہ کی نماز کے بعد مسجد میں مدرس مدینہ بالغان میں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے آپ بھی آیا کریں اسلام بھائی کی یہ دعوت سن کر انہیں یوں لگا کہ بالغان میں پڑھنا شروع کر دیا چند ہی دنوں میں یہاں کے سنت بھرے مدنی ماحول نے ان کی زندگی کی گاڑی کو نیکی کی راہ پر گامزن کر دیا ایک رات مدرس مدینہ بالغان میں جب دعوت اسلامی کے مکتب المدینہ کا جاری کردہ سنت بھرے بیان کا مردے دل میں موجے مارنے لگا انہوں نے اپنے گناہ حضر سچے دل سے توبہ کی اور اپنی آخرت کو سوارنے کے لیے دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے یہ کل تک گانے گنگناتے تھے اب ناتے پاک مصطفیٰ پڑھنے لگے دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے کرتے مدنی انعامات کے ذمہ دار بھی بنے ان کی دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں مشکبار مدنی ماحول میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بری صحبتوں سے کنارہ کشی کر کہ اچھوں کے پاس آکے پا مدنی ماحول صلو علی حبیب صلی اللہ علی محمد سجدوں کی کسرت بلندی درجات تابع بزرگ حضرت سیدنا معدان بن ابو طلح رحمت اللہ علی بیان کرتے ہیں کہ میں صحابی رسول حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ سے ملا میں نے عرص کی مجھے ایسا میں داخل کر دے یا میں نے یہ کہ مجھے اللہ پاک کا سب سے پسند دیدہ عمل بتائیے حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ خاموش رہے میں نے پھر پوچھا آپ خاموش رہے میں نے جب تیسری بار پوچھا تو فرمایا میں نے رسول اللہ صلو اللہ علی وآلی سے سے اس بارے میں سوال کیا تھا آپ صلو اللہ علی وآلی 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 نے فرمایا تھا کسرت سے سجدے کیا کرو کیونکہ تم جب بھی اللہ پاک کے لئے سجدہ کروگے اللہ پاک تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا اور اس کے بدلے تمہاری ایک خطا معاف فرما دے گا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس کے سبب سجدہ کرنے والے کے لئے ایک نیکی لکھتا ہے ادائے سنت کا جذبہ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علی پہلی حدیث پاک کے اس حصے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علی وآلی وآلی سے اس بارے میں سوال کیا تھا کہ تحت فرماتے ہیں یعنی میں نے بھی حضور صلی اللہ علی وآلی وآلی سے تین بار یہ سوال کیا تھا دو بار سرکار صلی اللہ علی وآلی 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 خاموش رہے تھے اور تیسری بار میں جواب دیا تھا اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں بھی دو بار خاموش رہا حضور صلی اللہ علی وآلی 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 کی خاموشی سائل یعنی پوچھنے والے کا شوق بڑھانے کے لیے اور حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ کی خاموشی اسی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہے صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علی وآلی 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 کی اداؤں کی نقل کرتے تھے مفتی صاحب حدیث پاک کے اس حصے کسرس سے سجدے کیا کرو کے تحت فرماتے ہیں اس طرحے کہ نوافل زیادہ پڑھو اور تلاوت قرآن کریم کسرس سے کرو سجدہ شکر زیادہ کرو اس حصہ حدیث اس کے بدلے تمہاری ایک خطہ معاف فرما دے گا کہ تحت فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ سجدہ گناہوں کا کفارہ ہے مگر گناہوں سے مراد حقوق اللہ کے گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہیں حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق ادا کرنے سے اور گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں درجہ بلند ہونے اور نیکیاں لکھے جانے میں فرق حضرت علامہ عبدالرعوف مناوی رحمت اللہ علیہ ایک سوال قائم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ درجہ بلند ہونے اور نیکیاں لکھنے میں کیا فرق ہے حالانکہ نیکیاں لکھے جانے کے سبب ہی درجہ بلند ہوتا ہے پھر اس کا جواب دیتے ہوئے اشارت فرماتے ہیں کہ درجہ اگرچہ نیکیاں لکھنے کے سبب ہی بلند ہوتا ہے لیکن سبب الگ ہوتا ہے اور مسبب یعنی سبب کا نتیجہ الگ لہذا یہ دو چیزیں ہوئیں نیس کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نیکیاں لکھنے کے سبب درجہ بلند نہیں ہوتا بلکہ کوئی دوسرا گناہ مٹا دیا جاتا ہے آزائے سجود جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے حضرت سید ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قائددار مدینہ نے اشارت فرمایا سجدے کے نشان کے سوا انسان کے سارے جسم کو آگ جلائے گی اللہ پاک نے جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدے کے نشان کو جلائے حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحد لکھتے ہیں یعنی دوزق کی آگ ان لوگوں یعنی جو مسلمان جہنم میں جائیں گے کہ سارے آدھا کو جلا دے گی مگر اس کی پیشانی کو نہ جلا سکے گی بعض شارحین نے فرمایا کہ سجدے کے سات عضو یعنی پیشانی دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤ محفوظ رہیں گے بعض شارحین نے فرمایا کہ اس سے مراد ہوتی ہیں مانگ کیا مانگتا ہے حضرت سیدہ ابو فراس ربیع بن قاب اسلبی رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں سرکار مدینہ کی خدمت میں رات کو حاضر رہتا ایک شب آپ کے لئے پانی وغیرہ ضروریات لایا آپ کا بہر رحمت جوش میں آیا اور فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے کہ ہم تجھے عطا فرمائیں میں نے عرص کی میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں فرمایا کچھ اور میں نے عرص کی میری مراد تو صرف یہی ہے فرمایا تو کسرت سے سجدے کر کے اپنے نفس پر میری مدد کر سائل ہوں تیرا مانگتا ہوں تجھ سے تجھی کو معلوم ہے مجھ کو تیری اقرار کی عادت حضرت ربیہ کا تعرف حضرت سینہ ربیہ بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو فراس ہے اسلمی ہیں اصحاب صفحہ میں سے تھے پرانے صحابی ہیں سفر حضر کے حضور صلی اللہ علی وآلی 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 سلم کے خاص خادم ہیں 63 سنہ حجری میں انتقال ہوا اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علی وآلی 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 اختیارات مصطفیہ صلی اللہ علی وآلی وآلی حنفیوں کے زبردست پیشوا حضرت سیدنا علام علی قاری رحمت اللہ علی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علی وآلی 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 نے جو مطلقا یعنی بغیر کسی قید و حد بندی کے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کریم نے آپ کو اس بات کی قدرت بخشی ہے کہ خدا کے خزانوں سے جو چاہیں عطا فرما دیں اسی وجہ سے ہمارے ائمہ اکرام رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی وآلی 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 کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علی وآلی وآلی جس کسی کو جس حکم کے ساتھ چاہیں خاص فرما دیں جیسے حضرت سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ایک گواہی کو آپ صلی اللہ علی وآلی 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 کے برابر کر دیا نیز آپ صلی اللہ علی وآلی 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 نے حضرت سیدتنا امہ عطیہ کریا یحیی بن شرف نووی رحمت اللہ علی لکھتے ہیں رسول انام صلی اللہ علی وآلی 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 کے لئے جائز یعنی اللہ پاک کی طرف سے اجازت ہے کہ عام احکام سے جسے چاہیں خاص کر دیں اور حضرت سیدنا ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ وغیرہ کے لئے چھے ماہ کی بکری قربانی کے لئے جائز کر دی اور علامہ ابن سبع رحمت اللہ علی نے آپ صلی اللہ علی وآلی 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 کی خصوصیات میں ذکر کیا ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علی وآلی وآلی کو جنت کی زمین کا مالک بنا دیا ہے آپ صلی اللہ علی وآلی وآلی اس میں سے جو چاہیں جس کو چاہیں عطا فرما دیں مالک کون این ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علی حدیث پاک کے حصے میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں کے تحت تحریر فرماتے ہیں یعنی مجھے آپ جنت میں اپنے ساتھ رکھیں جیسے بادشاہ شاہی طلعے میں اپنے خاص خادموں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں خیال رہے کہ حضرت ربیع نے اس جگہ ایمان پر استقامت نیکیوں کی توفیق گناہوں سے کنارہ کشی مرتے وقت ایمان پر خاتمہ قبر کے حساب میں کامیابی حشر میں عامال کی قبولیت پل سراث سے بخیریت گزر جنت میں رب کریم کا فضل و بلندی مراتب یعنی اونچہ مرتبے یہ سب چیزیں صحابی نے حضور صلی اللہ علی و علی و سلم سے مانگی اور حضور صلی اللہ علی و علی و سلم نے صحابی کو بخشی لہذا ہم بھی حضور صلی اللہ علی و علی و سلم سے ایمان مال اولاد عزت جنت سب کچھ مانگ سکتے ہیں یہ مانگنا سنت صحابہ ہے اور حضور صلی اللہ علی و علی و سلم کے لنگر سے یہ سب کچھ قیامت تک بڑھتا رہے گا اور ہم بھکاری لیتے رہیں گے صوفیہ فرماتے کہ حضرت رضی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علی و علی و سلم سے حضور ہی کو مانگا مگر چونکہ حضور صلی اللہ علی و علی و یعنی جنت میں تمہیں اعلی مقام پر پہنچانا میرے کرم سے ہے نہ کہ محض تمہارے سجدوں سے تم اپنے سجدوں سے مجھے اس کام میں امداد دو علی نفس یعنی اپنے نفس پر فرما کر اشارت فرمایا گیا کہ نفس کی مخالفت جنت پانے کا ذریعہ ہے کسرت سجود یعنی سجدوں کی کسرت سے بتایا گیا کہ فقط نماز پنجگانہ پر کفائیت نہ کرو بلکہ پانچوں وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ نوافل بھی کسرت سے پڑھو کہ میرے قرب یعنی نزدیکی کے لائق ہو جاؤ جیسے بادشاہ کہے میرے پاس آنا تو اچھا لباس خلد جناب ربیعہ کو بگڑی لاکھوں کی بنائی ہے بلند مرتبے نفس کی مخالفت سے ملتے ہیں حضرت سیدہ شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے حصے اپنے نفس پر سجدوں کی کسرت سے میری مدد کر کے تحت فرماتے ہیں یہ فرمان ایسے میری باتوں پر عمل کر میری مدد یعنی میرے ساتھ تعاون کرو اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے اپنے نفس پر فرمانے میں اس بات پر تنبی یعنی خبردار کرنا ہے کہ بلند مراتب یعنی اونچے مرتبے صرف نفس کی مخالفت کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کی خدمت کرنا اور جس کام میں ان کی خوشی ہو اسے پورا کرنا در حقیقت فضیلت و سعادت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے خاص طور پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا یعنی خوشی کو مدد نظر رکھنا تو دین و دنیا کی سب سے بڑی سعادت اور بھلائی ہے خوشخبری سن کر سجدہ شکر کرنا سنت مستحبہ ہے اے عاشقان نماز جب کبھی خوشخبری ملے دو رکعت نماز شکرانا ادا کرنا یا سجدہ شکر کر لینا چاہیے دینی یا دنیوی خوشی کی خبر سن کر خواہد کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علی وآل 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 کو کوئی خوشی کی خبر پہنچ دی تو آپ خوش ہوتے تو اللہ پاک کا شکر کرتے ہوئے سجدہ فرماتے حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علی فرماتے ہیں سجدہ شکر ادا کرنا سرکار مدینہ صلی اللہ علی وآل 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 سے ثابت ہے کیا ہم نے بھی کبھی کسی خوشی کے موقع پر سجدہ شکر ادا کیا ہے ملفوظات اعلی حضرت سے دو ارز و ارشاد ملائزہ ہوں ارز سجدہ شکر مسنون ہے یا مستحب ارشاد تو سجدہ شکر فرمایا عرض سجدہ شکر کی نیت نماز کے سجدے میں کر لی تو کچھ حرج تو نہیں ارشاد کوئی حرج نہیں اور بہتر یہ کہ نماز سے الہدہ کرے بارے شریعت میں ہے سجدہ شکر مثلاً اولاد پیدا ہوئی یا مال پایا یا گمی ہوئی چیز مل گئی یا مریض نے شفا پائی یا مسافر واپس آیا غرض کسی نعمت پر سجدہ کرنا مستحب ہے اللہ کریم ہمیں بھی خوش خبری سننے پر سجدہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک کی کرم سے اگر آپ کو یہ خوش خبری ملے کہ آپ کا حج یا عمرہ و مدینہ منورہ کی حاضری کا ویزہ لگ گیا ہے تو اس پر آپ کو سجدہ شکر کرنا چاہیے اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں چل تجھ کو مدینہ میں سرکار بلاتے ہیں سجدہ شکر کا طریقہ سجدہ شکر سجدہ تلاوت دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے مکتبت المدینہ کی ٹول ففٹی صفحات پر مشتمل کتاب بار شریعت جلد اول صفحہ سیون تھرٹی ون پر ہے تلاوت اور شکر کے سجدے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ باوضو کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور کم سے کم تین بار سبحان ربی الاعلا کہے پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے پہلے پیچھے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانا ہے اور نہ اس میں تشہد ہے نہ سلام صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد سجدے میں پیشانی کو نقصان پہنچا حضرت سجدہ ابو اسماعیل مرہ رحمت اللہ علیہ روزانہ ایک ہزار نوافل ادا فرمایا کرتے تھے اور جب عمر رسیدہ ہو گئے تو چار سو نوافل پڑتے تھے حارس غنوی کہتے ہیں کہ ایک بار آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا حتیٰ کہ مٹی نے پیشانی کو نقصان پہنچایا سیونٹی سکس ہجری میں آپ کا انتقال ہوا نورانی پیشانی حضرت سجدہ ابو اسماعیل رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو اہل خانہ میں سے کسی نے آپ کو خواب میں اس حال میں دیکھا گویا کہ آپ کے سجدے کی جگہ چمکدار ستارے کی مانند روشن ہے تو عرص کی یہ آپ کے چہرے پر کیا ہے انہوں نے فرمایا میری پیشانی کو مٹی کے نقصان پہنچانی کی وجہ سے نورانی کر دیا گیا ہے عرص کی آخرت میں آپ کو کیا مقام حاصل ہوا فرمایا بہترین گھر ہے جس کے اہل یعنی رہنے والے یہاں سے منتقل یعنی ٹرانسور ہوتے ہیں نہ ہی انہیں موت آتی ہے رحمت بھری حکائق یہ بھی منقل ہے کہ انتقال کے بعد کسی نے حضرت سیدنا ابو اسمائل رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سجدے کی جگہ نور بن گئی ہے تو پوچھا آپ کہاں ہیں جواب دیا میں ایسے گھر میں ہوں جس کے اہل یعنی رہنے والے یہاں سے کوجھ کریں یعنی نکلیں گے نہ انہیں موت آئے گی اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کچھ بچھائے سجدہ کرنا افضل ہے احیاء العلوم میں ہے تابعی بزگ حضرت سیدہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ ہمیشہ سجدہ زمین پر ہی کرتے سجدے کی جگہ مسلح وغیرہ نہ بچھاتے حریت میں بھی بلا حائل یعنی بغیر کچھ بچھائے سجدہ کرنا مستحب لکھا ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کے نزدیک بندے کی یہ حالہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ اسے سجدہ کرتے دیکھے کہ مو خاک پر رگڑ رہا ہے گردالوت پیشانی کی فضیلت جب تک نمازی کے ماتھے پر سجدے کے دوران لگی ہوئی مٹی باقی رہتی ہے فرشتے مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں جیسا کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جائے اپنی پیشانی کی مٹی کو صاف نہ کرے کیونکہ جب تک اس کی پیشانی پر نماز کے سجدے کا نشان رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں دورانے نماز پیشانی سے خاک یا گھاس چھوڑانا مکروہ تنزیحی ہے جبکہ ان کی وجہ سے نماز میں تشویش نہ ہو اور تکبر مقصود ہو تو کراہت تحریمی یعنی ناجائز و گناہ ہے اور اگر تکریف دے ہوں یا خیال بڑھتا ہو تو چھوڑانے میں حرج نہیں اور نماز کے بعد چھوڑانے میں تو مطلقا مزائقہ نہیں بلکہ چھوڑا پر سجدے کا نشان حضرت سینا امام فخر الدین محمد بن عمر راضی رحمت اللہ علیہ پارہ 26 سورة الفتح کی آیت نمبر 29 سیما ہم فی وجوہہم من اثر السجود ترجمہ کنزل ایمان ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ سجدے کا نشان دنیا میں نہیں بلکہ بروز قیامت ہوگا چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یوم تب یغدو وجوہ ترجمہ کنزل ایمان جس دن کچھ مو او جالے یعنی روشن ہوں گے نیز ارشاد فرماتا ہے نورہم یسعام ترجمہ کنزل ایمان ان کا نور دوڑتا ہوگا اور ان کے چہروں میں نور اللہ پاک کی جانب سے توجہ کرنے کی وجہ سے ہوگا جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا تھا ترجمہ کنزل ایمان میں نے اپنا مو اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے اور جو شک سورت کی سیدھ میں کھڑا ہوتا ہے تو سورت کی شوائیں یعنی ریز اس کے چہرے پر پڑتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر خوب نور یعنی اجالہ ظاہر ہوتا ہے حالانکہ سورت کا نور یعنی اجالہ آرزی ٹیمپریری ہوتا ہے جو ختم ہو جاتا ہے جبکہ اللہ کریم آسمان و زمین کو منور یعنی روشن کرنے والا ہے تو جو شخص اس کی جانب متوجہ ہوگا اس کے چہرے پر ایسا نور ظاہر ہوگا جو انوار یعنی روشنیوں سے بھرا ہوگا دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سجدے کا نشان دنیا میں ہوگا پھر اس میں مزید دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ نشان یعنی کالا دھبا داگ ہے جو کسرت سجود یعنی زیادہ سجدے کرنے کے سبب پیشانی پر ظاہر ہوتا ہے دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ حسن ہے جسے اللہ پاک رات میں سجدے کرنے والوں کے چہروں پر دن میں ظاہر فرماتا ہے اور اقل مندوں کے لیے یہ بات بلکل ثابت شدہ ہے کہ دو شخص رات جاگتے ہیں ایک شخص رات شراب پینے اور لہو لعیب یعنی کھیل کود میں مشغول رہ کر گزارتا ہے اور دوسرا نماز قرات و علم دین حاصل کرنے میں گزارتا ہے تو دوسرے دن ہر شخص شراب اور کھیل کود میں رات گزارنے والے اور ذکر و شکر میں رات بسر کرنے والے کے درمیان فرق کر لیتا ہے پیشانی کے دھبے کے متعلق اعلیٰ حضرت کا اقول میرے آقا اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتوہ افریقہ میں سجدے کے نشان کے متعلق تویل بحث کرنے کے بعد صفحہ سکسٹی سکس پر لکھتے ہیں اقول یعنی میں کہتا ہوں اس بارے میں تحقیق حکم یہ ہے کہ دکھاوے کے لیے قصدن یعنی جان بوجھ کر یہ نشان پیدا کرنا حرام قطعی و گناہ کبیرہ ہے اور وہ نشان ماذ اللہ اس کے استحقا کے جہنم یعنی دوزک کی حقداری کا نشان ہے جب تک توبہ نہ کرے اور اگر یہ نشان کسرت سجود یعنی زیادہ سجدوں سے خود پڑ گیا تو وہ سجدے اگر ریائی یعنی دکھاوے کے لیے تھے تو فائل جہنمی اور یہ نشان اگرچہ خود جرم نہیں مگر جرم سے پیدا ہوا لہذا اسی ناریت یعنی دوزکی ہونے کی نشانی اور اگر وہ سجدے خالصا لوجہ اللہ یعنی خالص اللہ پاک کے لیے تھے مگر یہ نشان پڑنے سے خوش ہوا کہ لوگ مجھے عابد ساجد یعنی عبادت کرنے والا سجدہ گزار جانیں گے تو اب ریا آ گیا اور یہ نشان اس کے حق میں مضموم یعنی قابل مضمت ہو گیا اور اگر اس کی طرف سے کچھ التفات یعنی دھیان نہیں تو یہ نشان نشان محمود یعنی لائق تعریف نشان ہے اور ایک جماعت کے نزدیک آیہ کریمہ میں اس کی تعریف موجود ہے امید ہے کہ قبر میں ملائکہ کے لیے اس کے ایمان و نماز کی نشانی ہو اور روز قیامت یہ نشان آفتاب سے زیادہ نورانی ہو تحجد گزار کا چہران نورانی ہو جاتا ہے حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ کہ کیا وجہ ہے تحجد پڑھنے والوں کے چہرے حسین یعنی نورانی ہوتے ہیں آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے پاک پروردگار کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے نیکی دل کا نور اور چہرے کی چمک ایک بزرگ فرماتے ہیں نیکی کرنے سے دل میں نور چہرے میں چمک رزق میں فراخی یعنی کشادگی زیادتی اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے ایک شخص کوئی کام چھپ کر بڑی رازداری سے کرتا ہے اللہ پاک اس کے آثار اس کے چہرے اور اس کے کلام یعنی گفتگو میں نمائع کر دیتا ہے کراٹے کا کھلاڑی مبلغ کیسے بنا سجدوں کی لذت پانے تکبر سے جان چھوڑانے اور خود کو آجزی کا پیکر بنانے کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے کرواتے رہیے مدنی بہار فیصل آباد میں مقیم اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل بہت ہی بگڑے ہوئے کردار کے مالک تھے جھوٹ غیبت چغلی بدنگاہی اور لڑائی جھگڑا ان کے روز مرہ کے معمولات میں شامل تھے انہوں نے مارشل آرٹس یعنی کراٹے وغیرہ سیکھا ہوا تھا جس کے بلبوتے پر لوگوں سے خواہ مخواہ جھگڑا مول لیتے ہر نئے فیشن کو اپنانا ان کے مشاقل میں شامل تھا افسوس نمازوں سے اس قدر دوری تھی کہ انہیں اتنا بھی پتا نہ تھا کہ کونسی نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں آخر کار ان کی قسمت کا ستارہ یوں چمکا کہ ان کی ملاقات اپنے پرانے دوست سے ہوئی جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو چکے تھے انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں مدنی کافلوں میں سفر کرنے کی دعوت دی ان کی انفرادی کوشش کامیاب ہوئی اور یہ ہاتھ و ہاتھ تین دن کے مدنی کافلے کے مسافر بن گئے مدنی کافلے میں عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے انہیں اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہوا اور یہ اپنے گناہوں پر نادم ہوئے کہ زندگی کا بہت بڑا حصہ میں نے غفلت میں گزار دیا انہیں اس حد تک رکت نصیب ہوئی کہ جب بھی بیان سنتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے حتی کہ مدنی کافلے سے واپسی پر بھی رونے لگے الحمدللہ اس دن کے بعد دعوت اسلامی کا دامن ان کے ہاتھوں میں رہا یہ ڈیویجن سطح پر مدنی کافلہ ذمہدار کی حیثیت سے مدنی کاموں کی دھونے مچانے میں مسروف عمل رہے الفت مصطفیٰ اور خوف خدا چاہیے گر تمہیں طافلے میں چلو صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد یا رب المصطفیٰ ہمیں فرائز کے ساتھ ساتھ خوب نوافل پڑھنے اور کسرت کے ساتھ سجدے کرنے کی سعادت انہائت فرماؤں فرائز پڑھوں خوب نفل پڑھوں میں کرم کر خدا خوب سجدے کروں میں آمین بجاہ نبی الامین صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم آشق مصطفیٰ مرتضی مرتضی سید الاولیاء مرتضی مرتضی خائف کبریہ مرتضی مرتضی متقی پارس مرتضی مرتضی ہے ندر دلیر مرتضی مرتضی اپنے رب کے شیر مرتضی مرتضی شہر علم کے حباب مرتضی مرتضی بلحسن بوتراب مرتضی مرتضی والد حسین ہے مرتضی مرتضی غمزدوں کا چین ہے مرتضی مرتضی یا علی مرتضی 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 ہو کرم ہو عطا مرتضی مرتضی در پہ آئے ہنگدہ مرتضی مرتضی بھی کی دیجی یہ شہا مرتضی مرتضی درد دل کر عطا مرتضی مرتضی آل کا واسطہ مرتضی مرتضی دو گناہ کی دوا مرتضی 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 صلو والا الحبیب صلو اللہ علیہ محمد